سمائرہ بی بی مختار علی خان صاحب سے آپ کے باہرے میں پوچھ رہا تھا خان صاحب نے کہا کہ آپ پاگل ہو کر کہیں گم ہو گئی ہیں اور یہ سن کے وہ بہت پریشان ہو گیا آپ میری بات سن رہی ہیں نا مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا کیسا لگ رہا تھا مختار علی خوبصورت اور جوان کیا میں بھی اب بھی جوان ہوتا ہوں یا اس زندان نے مجھے بوڑھا بناتا ہے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں کیا ہوگی آپ کو ہاں میں بوڑی ہو گئی ہوں اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا بابا بڑے خان صاحب کا دنیا سے جانے کا ہوں بھائی بھابی کے جائدات کے لئے بدل جانے کا ہوں مختار علی سے شادی ٹوک جانے کا ہوں اپنے ملازم رحمت علی سے شادی اور اس کی بیوہ ہو جانے کا ہوں وہ اپنے بہت غم دیئی مجھے سمیرہ بی بی مالکر مجھے ڈاٹے گی میں چلتی ہوں چیدہ جی صاحب جی ایک بات میری کان کھول کر سن لے جب پولس والا ہے نا یہ اس کیس کو بہت اہمیت دے رہا ہے لیکن اسے ملے گا کچھ نہیں سمجھی اگر تو نے اپنی زبان کھولی تو تجھ سے پہلے اور تیرے بچوں سے پہلے میں سمیرہ کو زمین میں کار دیا اور اس کی قبر اسی قیت خانے میں ہوگی اور کسی کو پتا نہیں چلے گا سبجی تو دفعو یہاں سے دیکھیں اب یہ اپنا مونی کھولی کی یہ پرانے نمک پر نوکروں کی خاص بات ہوتی ہے یہ اب اپنی جان بچانے سے زیادہ سمیرہ کی جان بچانے کے لیے کاموش دے خان صاحب میری بات مانے نہ تو بلکل بھی دیر نہ کریں سمیرہ کے کمرے میں پھر سے کتے باندھیں یاد ہے نا کتوں کے بھوکنے سے کیسے چیختی تھی کیسے روتی تھی بلبلاتی تھی اس کے ساتھ پھر سے یہی سلوک کرتے ہیں ہم لوگ موسیقی موسیقی موسیقی